بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لائف وید سبی کازمی ناظرین بالاخر وہ وقت آئی گیا جس کا سب کو بڑی بے سبری سے انتظار تھا ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کو الودا کہہ دیا آخر جاتے جاتے سابق امریکی صدر کیا شرارت کر گئے ایک لائن کا خط جو بائیڈن کو لکھا اس میں وہ لائن کیا تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اپنے آخری بیان میں ٹرمپ نے کیا کہا جبکہ دوسری طرف جو بائیڈن نے امریکہ کے چھتالیس میں صدر کا حالہ وٹھایا جو بائیڈن اقتدار کی کرسی سبالتے ہی ایران اور پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا گرین سگنل دے رہے ہیں ٹرمپ کی تمام پالیسیوں کو فارق کر دیا گیا سپیشلی وہ پالیسی جس میں مسلمانوں کے لیے کیا ہوگا لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ جو بھی کریں گے اپنے طریقے سے کریں گے وہ طریقہ کیا ہے جو بائیڈن کا ایک دبانگ اعلان اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو بائیڈن کی اقتدار سنبھالنے کے فوراں بعد پرائیم منسٹر امران خان نے بھی ایک اعلان کیا ان کے بارے میں آخر وہ اعلان کیا ہے یہ سب کچھ اس حوالے سے تمام تر تفصیلات کے جاننے کیلئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین ڈانرڈ ٹرمپ نے بڑے عرصے سے امریکہ سمیت دنیا کی ناک میں دمکہ رکھا تھا ٹرمپ نے اپنے فائدے اور لڑائی جھگڑے کی خاطر پورے امریکہ کو بھی دعو پر لگا رکھا تھا لیکن وہ آپ نے سنا ہوگا محاورہ کے برائی جتنی بڑی ہو کہ اب اس جہان میں تو کیا شاید اگلے جہان میں ممکنہ کچھ کام ان کے ایسے ہیں ویسے خبر کے مطابق نہ چاہتے ہوئے بھی ڈانرڈ ٹرمپ نے وائٹ آؤس کو خیر آباد کا نہ چاہتے ہوئے یاد رکھیے گا لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی آپ کو پتہ ہے وہ ان کی ایسی حرکتیں ہیں کہ وہ سبکدوش ہوتے ہوئے بنا نہیں چھوڑا ملکہ کرونا کو جیسے انہوں نے جاتے ہوئے چائنا کا وائرس کہہ دیا چائنا کے ساتھ بتا گئے الودائی خطاب میں اپنے دور اقتدار کی وہ کامیابیاں تو گنواتے رہے کہ جی ہم نے یہ حاصل کیا ہم نے چار سالوں میں یہ غیر معمولی چیزیں حاصل کی لیکن چائنا کو بیچ میں رکھے اپنے پھر بھی اپنے سابق فوجیوں کو یہ خیال لگتے رہے آپ کو یاد ہوگا امریکی فوج کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرتے رہے اپنے فوجیوں کے لیے ملازمتیں پیدا کرتے رہے کتنے سمارٹ ہیں اور ہمارے ملک میں بات ہوتی ہے کہ فوج پر کیوں کیا جاتا ہے ہم نے کرونا کے خلاف ویکسین نو ماہ میں تیار کی یہ ٹرمپ صاحب نے دعویٰ کیا خلائی فورس بنائی امریکی فوج کی تشکیلیں نو کی مطلب اپنے دور میں ان کے جتنے بھی کام تھے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو دیکھیں تو وہ فوج سے ریلیٹڈ تھے وہ کہتے ہیں میں ایک روایتی مران نہیں تھا میں معیشت کو بھی اوپر لے کے آئے ہوں حالانکہ ملانیا ٹرمپ اور ان کی جو خاتونیں اول ہیں ان کے درمیان اس وقت بڑے ٹک ٹاک قسم کے تنازیات شروع ہو چکے ہیں نکلنے کی دیرے آگیا کہ دیکھئے گا لیکن امریکی صدر جو بائیڈن کی جو حلب پرداری تھی اس میں بھی یہ مطلب فلوریڈا چلے گئے اتنی ان کے اندر براوت نہیں تھے کہ بیٹھ کے تقریب میں ہر شرکت کر لیتے ہیں انکار وہ پہلے کر چکے تھے انہوں نے ایک لائن کا خط لکھا جو بائیڈن کو جس میں انہوں نے لکھا کہ جو میں جیتا ہوں ہارا نہیں بھائی تو یہ پھر کیسے آگیا ان سے کوئی پوچھے بندہ باران ڈانلڈ ٹرمپ ڈیڑھ سو سالہ امریکی تاریخ میں پہلے امریکی صدر تھے کہ جنہوں نے آنے والے صدر کی تقریب حلب پرداری میں شرکت نہیں کی اصل میں ٹرمپ بیسیکلی ہار تسلیم نہیں کر رہے اور ابھی بھی نہیں کر رہے ابھی آپ دیکھیں گے نکل کیوں کرتے ہیں جو بائیڈن نے چونکہ حلب ان کے سامنے اٹھانا تھا اور یہ آپ پتہ ہے آپ کے سامنے آپ کا مخالف اس طرح حلب اٹھائے تو یہ آپ کے دل پر چھوڑیاں جیسے چل لیتی ہیں اسی لئے ڈانلڈ ٹرمپ نے اس تقریب میں شرکت سے انکار کر دیا لیکن دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جس طرح ٹرمپ کے نکلتے ہی بائیڈن نے اپنے عودے کا حلب اٹھایا امریکہ کے چھتالیس میں صدر بنے حلب ان سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جان روبرٹ نے لیا اب بقاعدہ طور پر جس کی ہم باتیں کافی عرصے سے سن رہے تھے کہ جی وہ حلب سمالنے والے ہیں یہ ہونے والے ہیں وہ ہو گیا اب جو ان کی سیاہ فارم خاتون نائب صدر جو کیملا ہیریس ہے انہوں نے بھی اپنا حلب اٹھایا اور وہ امریکہ کی پہلی سیاہ فارم اور جنوبی ایشیا سے تعلق آپ کو پتا ہے ان کے والدین کا تعلق جو تھا ساؤتھ انڈیا سے بہت سے کیا سارا ہی ہیں جی کیونکہ ان کے والدین اندوستان سے ہیں تو یہ اب خیال رکھیں گے اندوستان کا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں بریک اوباما کینیا سے تعلق رکھتے تھے پاکستان میں بھی ان کی بڑی تصویر آئی یہاں سفر کرتے رہے مسلمان انہوں نے مسلمانوں کو کیا خیال رکھا کینیا کے ساتھ کیا کیا پاکستان کے ساتھ کیا کیا یہ سب کچھ آپ جانتے ہیں سیاستانوں کے دلوں میں دل نہیں ہوتا یہ صرف اپنی کرسی اپنے عودے اقتدار کے لیے کرتے ہیں حلف اٹھانے کے بعد جو بائیڈل نے ربطہ خطاب میں کچھ ایسی باتیں کی امریکہ کے معاملات کا اشارہ دیا کہ اب وہ معاملات کون سے ہیں پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم مل کر امریکی قوم کے زخم بھرنے سرخ نیلے لبرل اور قدامت پسندوں میں خانہ جنگی ختم کروانے ہیں ہمارا ملک مضبوط ہوگا انہیں پتہ ہے کہ خانہ جنگی ہو رہی ہے اندر لیکن اسو روکنے کے عظم کا اظہار کریں سفید فارم انتہاب پسندی داخلی دشتگردی اور وہ باقی دیکھیں انہوں نے اپنے مانا یہ بات یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ یاد رکھیے کہ میری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ مسائل ہیں ان مسائل کو سمجھنے جنہیں ٹرمپ مانے سے انکار کرتا تھا پہلے خطاب سے انہوں نے دنیا کو اشارہ دیا کہ مستقبل میں جو میری پالیسیز ہوں گی وہ کیا ہوں گی اور وہ کس ملک کے ساتھ کیسے چلیں گے آپ کو پتہ ہے امریکہ کے مختلف ملکوں کے ساتھ مختلف طرح کے تعلقات ہیں کسی کو سپورٹ کرتے ہیں کسی کے گینز جاتے ہیں ٹرمپ کی پالیسی کو البتا وہ نہیں مانتے یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے طریقے سے کام کریں گے اور ٹرمپ کی ساری مسلمان مخالف جو ٹرمپ کی پالیسی ہیں دی ان کو ترک کر دیا انہوں نے ان کو اٹھا کے بائے مارایا انہوں نے کہا یہ تاریخوں بھول جائیں آپ مستقبل میں جو ہوگا اچھا ہوگا لیکن اب جو بائیڈن کے لیے چیلنج جو وہ ایران کے ساتھ تعلقات ہیں جس طرح ٹرمپ نے ہاتے ساتھ پہلے وہ بگاڑے تھی چائنا کے ساتھ بگاڑے تھی مسلم امہ کے ساتھ یہ بائیڈن کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور برابری سے سب کو ٹریٹ کرنا کیونکہ دیکھیں ایک بڑے ملک کے صدر ہیں دنیا کی طاقت ہیں ماننا پڑے گا بے شاید کمزور ہیں لیکن فیلال ماننا پڑے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے اقتدار سنبھالا تو پرائیم منسٹر عمران خان نے بھی بیان دی پرائیم منسٹر عمران خان نے جو پہلے ٹویٹ کی تھی شروع میں آپ کو یاد ہوگا دو مور والی اب پرائیم منسٹر ان کو عمران خلال اٹھانے پر مبارک بات دی اور جو بائیڈن کی کامیابی پر جو ٹویٹر میں خان صاحب نے یہ بات کی کہ ہم مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں اب دیکھیں یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات ہے ایک طرف پاکستان کی چائنہ کے ساتھ ریلیشن ہے دوسری طرف یہ جو بائیڈن کے نیا سفر ہے اب خان صاحب نے لکھا ہے پاک امریکہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے خواہ ہیں معاشی سرگرمیاں ماخولیاتی تبدیلیوں سے نبرو آزما عوامی صحت کرپشن کے خلاف جنگ اور خطے میں امن یار یہ آپ دیکھیں پوائنٹ اگر آپ ان کو پلیز ایک دفعہ غور سے سنیں تو آپ کو سمجھ آ دے گا پہ پورے کا پورا علامیان میں الفاظ چن چن کر لکھے گئے بڑا سٹانس بڑا امپورٹنٹ اور ایک ایک چیز جو بڑا انہوں نے بیان کی وہ تمام باتیں جو ٹرمپ نہیں مانتا تھا اب یہ بائیڈن کے سامنے جو باتیں رکھی گئی ہیں خطے میں امن خطے میں امن کیسے آگا جب وہ کولڈ وار سے نکلیں گے اندوستان کے ساتھ تعلقات چھوڑیں گے اب پاکستانیوں کے لئے یہ اچھی خبر ہے کہ ٹرمپ کی جو فضول پالیسیوں اور باتوں سے محض امپریشن ڈالنے کی اگر بائیڈن نے کوشش کی تو پھر اس طرح کام نہیں چلے گا عمران خان نے یہ جو باتیں کی ہیں دیکھیں محولیاتی تبدیلیاں ٹرمپ ان کو ریجیکٹ کر رہا تھا عمران خان کا فوکس تھا اور جو کہ دنیا مانتی تھی کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ایک بہت بڑی بات تھی پھر عمران خان نے خطے میں امن آپ کو پتا ہے اوکانستان سے انخلاج ہوا بڑا ان کے لئے امپورٹنٹ ہے پھر یہ عمران خان ہسٹری جانتے ہیں ان کی تو یہ ساری باتیں جو عمران خان نے ٹوٹر میں ایک ایک کلاف کرپشن کے خلاف جنگ اب آپ دیکھیں کرپشن کے خلاف جنگ کا مطلب یہ ہے پی ڈی ایم پہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں براڈ شیٹ کیس دیکھتے ہیں پاناما ٹو دیکھ رہے ہیں جتنے بھی یہ کیسز دیکھ رہے ہیں جو لوگ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں جو باہر بھاگے ہوئے ہیں ان کے اتحادیوں کے ملکوں میں یا ان کے ممالک میں موجود ہیں ان سب کو لانے کے لئے عمران خان پہلے بات کر چکے ہیں جو بائیڈن اس قانون کا اشارہ دے چکے ہیں اس کا ذکر آج پھر عمران خان نے اپنی ٹوٹر میں کیا اب اب یہ دیکھیں کہ یہ باتیں کرنا اور مل کر کام کرنا اب یہ بات وہی پرائم منیسٹر کر سکتا ہے جس کے پاس واقعی ٹانگوں میں سانس ہو ٹانگوں میں سانس ہو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو سکتے ہو کھڑے ہو کر یہ بات کرنا کیونکہ ایک طرف آپ کو چائنا کیوں تعلقات ہے لیکن جو چیز آپ کے لئے بہتر ہے آپ نے وہ بات کر دی لیکن مجھے یقین ہے کہ اس پالیسی میں چائنا جانتا تھا ہے عمران خان صاحب کیا بات کریں گے اس پوڈیو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں وہ چھوٹا سا بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ نیکسٹ ویڈیوز آپ تک آئیں ہماری ٹیم اس پر بہت محنت کرتی ہے اس محنت کو کینڈلی ایک نالج ضرور کریں اگلی ویڈیو تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ